تیسرا ریفرنس گوسپل آف مارک یہ اب انجیل کا ریفرنس ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کا اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس ایک یہودی پادری آکے ان سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ سب سے بڑا خدا کا حکم کیا ہے تو جیزیس کرائیس جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے اے اسرائیل سن کہ خداوند ہمارا خدا ہے وہ واحد خدا ہے اور تو اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی طرح محبت رکھ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں یعنی حقوق علی بات بھی بتائے اور یہ جیزیس کرائش بتا رہے ہیں اچھا یہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ سیم وہی جملے ہیں جو میں نے اول ٹیسٹیمنٹ سے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں یعنی عیسیٰ نے مریم تین کمانمنٹس کو یہ آگے لے کے چل رہے ہیں تین ریفرنس ہو گئے چوتھا سنیں یہ جو پیٹر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ سمجھ لیں جنہوں نے لیگیسی آگے چلائی ہے پترس جسے کہتے ہیں ان کا قول موجود ہے اسی میں اول ٹیسٹیمنٹ میں جو چپٹر ہے ایکس کے نام کا اے بر اسرائیل یہ باتیں سنو یسو ناصری یعنی جیزیس کرائیسٹ جو نیزرٹ ایک گاؤں ہے یورشلم کے پاس اس کے رہنے والے تھے یہ اب بتا رہے ہیں کہ سن لو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کون ہے یہ ان کا ساتھی بتا رہا ہے یہ ان کا صحابی بتا رہا ہے یسو ناصری ایک شخص تھا جسے خدا نے تمہارے لیے بھیجا تھا اور اس بات کی تصدیق ان عظیم موجزوں کارناموں اور نشانوں سے ہوئی جو خدا نے اس کی معرفت تمہارے درمیان دکھائے جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو یعنی وہ کہہ رہے ہیں خدا نے انہیں بھیجا وایا وہ خود خدا نہیں ہے پانچوں ریفرنس جو میتھیو کی گاؤسپل آف میتھیو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے اوپر جو یہ بدروئیں آ جاتی ہیں شیعتین گھوز جاتے ہیں جو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے تو میں لوگوں کے جنات یہ جو نکال دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی طاقت سے کرتا ہوں میں نہیں کچھ کرتا یہ خدا نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے یعنی وہ اپنے سے الگ ایک ہستی کو بتا رہے ہیں اور اسی کو وہ خدا کہہ رہے ہیں ریفرنس نمبر سکس گاؤسپل آف لیوک جو ہے یعنی یہ چار گاؤسپل ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جان مارک میتھیو اور لیوک اس میں یہ سیم جملے ریپیٹ ہیں میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے ریفرنس نمبر سیون گاؤسپل آف جان یوہنہ کی انجیل جسے کہتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست الفاظ ہیں اس پر حیران مت ہو کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جب سارے مردے اس کی آواز سنیں گے اور قبروں سے باہر نکلائیں گے یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے جنہوں نے نیکی کی وہ زندہ رہیں گے اور جنہوں نے بدی کی وہ سزا پائیں گے میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں فیصلہ دیتا ہوں اور میرا فیصلہ برحق ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کا طلبگار ہوں یہ مسلم کی ڈیفنیشن یہ ہے تو سبمٹ یور ویل ٹو اللہ جو شخص اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کر دے تو عیسیٰ ایف نے مریم کیا کہہ رہے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا میں خدا کے مرضی کا طلبگار ہوں خود اس کے ذریعے سے میں فیصلہ سناتا ہوں جو تمہیں دین کی باتیں بتاروں ریفنس نمبر ایٹ گوسپل آف مارک سے یہ بھی یعنی قیامت کے دن کے بارے میں مگر وہ دن اور وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا نہ تو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں اور نہ بیٹا صرف آسمانی باپ جانتا ہے پس تم خبردار اور بیدار رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا یہاں پر یہ جو لفظ ہے کہ آسمانی باپ جانتا ہے یہ پورے انجیل کی لینگویج ہے انجیل کی لینگویج میں خدا کے لیے باپ اور مخلوق کے لیے اولاد جو اولاد بھی وہ بھگوٹن نہیں یعنی جو کمبے کی فارم ہے جس طرح ہم بھی بولتے ہیں مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ہماری تو خبروں میں آتا ہے چالیس لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا تو وہ کوئی اللہ کے بیٹے تو نہیں ہوتے یعنی کسٹوڈین لہٰذا اس سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کیا وہاں ہے اس کو کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے قریبی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ میری اولاد کہاں سے ہوگے اللہ نے کنڈم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو سند نہیں دیا کہ کوئی میرا لادل ہے اللہ کو بھی بتا ہے ظاہر ہے کہ میں نے یہ والی لینگویج یوز کی ہوئی ہے انجیل کے اندر باپ اور بیٹے کی جو لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ بگوٹن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک آیت تھی ایسی جو کنگ جیمز ورشن میں فرم نکال دی گئی کہ بگوٹن کا لفظ نہیں ہے یہ آج کوئی نہیں مانتا اور یہ ہمارا چیلنج ہے پوری توراعت انجیل میں یہ دو جملے کو مجھے دکھا دیں اسمانی باپ کا ذکر کرتے ہیں تو ان معنوں میں ہم بھی یہ مانتے ہیں یہ والا قرآن میں بھی حضرت یوسرل اسلام نے کہا کہ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا وہ رب کا لفظ کس کے لیے آقا کے لیے استعمال کیا خود یوسرل اسلام نے اپنے لیے استعمال کیا کہ میرے رب نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے اور رب کس کو کہا عزیز مصر کو تو قرآن تو توحید کی بات کر رہا ہے تو یہ جو رب یا باپ یا بیٹا یہ اس اسطلاح میں اس لنگویسٹک میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ بگوٹن والا نہیں ہوتا یادہ ہی میں نے کلیر کر دیا ریفرنس نمبر نائن گوسمل آف جون میں جیزیس کریس نے جواب دیا میں تمہیں بتا چکا ہوں لیکن تم تو میرا یقین ہی نہیں کرتے جو موڈزے میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے میرا باپ جس نے انہیں میرے سپرد کیا سب سے بڑا ہے کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتا میں اور باپ ایک ہیں اب یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے پکڑا وایا کہ جی بھئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں تو بالکل ہم مانتے ہیں یہ تو ہم اپنے نبی کے لئے بھی مانتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ رسول ایک ہے وہ اللہ کی پارٹی ہے شیعتین کی پارٹی الگ سے ہے لیکن چونکہ پورے طورات میں پوری انجیل کے اندر خدا کو الگ سے ذکر کرتے ہیں یہاں پہ جیزیس خائص کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا باپ ایک ہے یعنی ان تعلیمات کے اندر کیونکہ بلکل کریئر ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی باپ کی طاقت سے کرتا ہوں مجھ سے کوئی انہیں چھڑا نہیں سکتا ہے کیونکہ میرے باپ نے میرے حوالے کیا یہ سب کچھ تو یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے یہ تھوڑے بہت الفاظ کے چناؤں کی وجہ سے باز کار دھوک دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ اگلی آیت پھر کلیر کر دے گی گوسمل آف جان سے تم نے مجھے یہ کہتے سنا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس پھر آوں گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو خوش ہوتے کہ میں اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے لہٰذا یہ ٹرینٹی کا جو قیدہ بنائی ہوئے ہے کہ تین پینلل میں خدا ہے یہ یاد رکھیے گا کیتھولک کا قیدہ ہے کہ تینوں ایکولی طاقتور ہے یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے زیادہ طاقتور ہے اور بیٹا جو ہے وہ اس سے کام ہو کہتے ہیں نہیں برابر ہے اور پروٹیسٹرن نے تو اپردہ بھی ختم کر دیا انہوں نے کہا کوئی نہیں تین لادہ نہیں ہے ایک ہی ہے جو تین شکلوں میں نظر آئے آپ کو ان کا یہ تکلف ختم کریں یہ ویسے سلام ہے پروٹیسٹرن کو کہ انہوں نے ننگا کر کے قیدہ بتایا کہ بھئی یہ ہمارا قید ہے اب یہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں میرا باپ مجھ سے بڑا ہے میرا خدا مجھ سے بڑا ہے یہ دس ریفرنسیز ہوگی اب اگلے جو پانچ ریفرنسیز ہیں وہ رسول اللہ کے حوالے سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرات سے پہلے تو ڈیوٹرانومی چیکٹر کے اندر نبیل اسلام کی پیش گوئی موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک نبی برپا کروں گا اور میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور وہ انہیں سب کچھ بتائے گا جس کا میں حکم دوں گا اب موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے میں پیغمبر کو بھیجوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں انہی کی اولاد میں سے بھائی ہیں بنو اسماعیل یہ کوئی بھی مانتے ہیں اور تیرے ماند وہ رسول ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ماند رسول اللہ ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم نہیں ہے نمبر ون ڈیفرنس موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا وہ پیدائش مرزانہ طور پر ہوئی نمبر دو موسیٰ علیہ السلام پر بھی لاکھوں لوگ ان کی زندگی میں ایمان لے کر آئے وہ صاحب امت نبی تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ اکرام ایک لاکھ سے زیادہ تھے صاحب امت نبی تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مریم پر صرف بارہ ہماری ان کی زندگی میں ایمان لے کر آئے اور اٹھائے جانے کے بعد یہ بعد میں رومن امپائر کی ویرس ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کرسچینٹی پھیلی نمبر تھری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی نبی علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور جیسیس کرائیسٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی لہذا موسیٰ علیہ السلام کی معنی ہے ہمارے نبی علیہ السلام ہے نہ کہ عیسیٰ بے مریم نمبر فور موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کو کانٹینیو کرنے یا اس کی جو خرابیاں تھی ان کو دور کیا اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت کے ساتھ محبوس ہوئے لہذا یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی ہے اور دیکھیں یہاں پر ان کے بھائیوں کا ذکر ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں خود گوزپل آف میتھیو میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی خاصیت ہے پوری انسانیت کے لیے یہ ریفرنس گوزپل آف میتھیو میں ہے میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں گوزپل آف جون اس کے اندر کئی ایک پیش گوئی ہے نبی الاسلام کے حوالے سے کریشنز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی میں ساتھ بتا دیتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام کو بجا لاؤ اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا تاکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے یعنی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا وہ پیغمبر اب جو آئے گا یہ آپ کریشنز بتا اس میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد روحِ قدس ہے تو روحِ قدس تو ہمیں کہیں نظر نہیں آرہے اور آگے میں ریفرنسز پیش کروں گا جیزیس کرائیس نے کہا کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کرے گا تو بھائی جیزیس کرائیس کا نام اگر کسی نے روشن کیا تو وہ محمد رسول اللہ ہے مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ریلیجن ہے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو جیوز تو ان کو دجال کہتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاغ کہتے ہیں ہندو ویسے ہی نہیں مانتے ہیں صرف مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا کرسچنز ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے پیغمبر نے روشن کیا ہے اب انہوں نے بریکٹ پر خود لکھا ہے یعنی روحِ حق جسے یہ دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ اس کی سکونت تمہارے ساتھ رہے گی اور اس کا قیام تمہارے دلوں میں ہوگا اب وہ آگیا گوسپل آف جان میں ایک اور ریفرنس مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میرا یہاں سے رخصت ہو جانا تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں بھیجے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس آخری پیغمبر کو نہیں بھیجے گا لیکن اگر میں چلا جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا جب وہ مددگار آئے گا تو جہاں تک گناہ راستبازی اور انصاف کا تعلق ہے وہ دنیا کو مجرم قرار دے گا یعنی وہ اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر کو بھیجیں گے پھر گوسپل آف جان میں ایک اور ریفرنس ہیں مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گے لیکن جب وہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے روحِ حق ہمارے زندیق نبیل اسلام آئے گا تو وہ ساری سچائی کی طرف تمہاری رنوائی کرے گا اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ تمہیں صرف وہ ہی بتائے گا جو وہ سنے گا اور مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کو ظاہر کرے گا ان کی خبر دے گا اور وہ میرا جلال بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا یعنی میری شان بھی لوگوں میں بیان کرے گا یہ نبیل اسلام کے لئے ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ ان کے موں میں اپنا کلام ڈالیں گے یہ تو نبیل اسلام کی خوبی ہے باقی پیغمبروں کو تو کتابی شکل میں ان کی کتابیں دی گئی یہ نبیل اسلام کے دل کے اوپر ہی قرآن نازل ہوا یہ ایک یونیک وے ہے جو باقی پیغمبروں کے لئے اختیار نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو احمد عیداز صاحب کی کئی ایک ویڈیوز ہیں ڈاکٹر زاکر نائی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں اب اس میں کافی سری اور باتیں بھی میں کر سکتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے تورات انجیل کو بدل دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس چیز کو ڈریس کیا لیکن وہ میرے خیال جتا میں نے بیان کر دیا اس میں چیزیں کور ہیں کہ یہ ہے فائنل ٹیسٹیمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران کے سٹارٹ میں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی اس کے بعد انجیل نازل کی زبور نازل کی یہ ساری کتابیں اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب سورة المائدہ میں کہا گیا یہ المہیمن ہے یہ ان کتابوں کے اوپر نگبان ہے یہ بتائے گی کہ ان کے کون سے نظریات درست ہیں اور کون سے خلط ہیں تو ہم قرآن کے اوپر جیوز اور کسچنز کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہم انہیں درست نہیں سمجھتے کیونکہ یہ بعد میں انہوں نے داخل کیا سورة البکرہ میں سورہ العمران میں چند تکوں کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل دیا نبیل اسلام کے زمانے میں بھی وہ زمانیں مرود مرود کر آیات پڑھتے تھے تاکہ پتا چلے کہ یہ تو رات میں لکھی ہی ہے اور ساری فیبریکیٹڈ چیزیں تھی آج کی ویڈیو کا جو ڈراب سین ہے میں چاروں وہ مجھے ضرور کرنا چاہیے اس کے بغیرے میری تسلیح نہیں ہوگی اور وہ سورة المائدہ کا آخری رکوع جو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اللہ کی گفتگو ہے قیامت کے دن وہ آج کی جو ہماری یہ ڈسکشن ہے اس کا تقاض ہے کہ ہم اسے کور کریں تاکہ آپ کے دل میں توحید کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو وہ کلیر ہو جائے کہ اللہ تعالی کے نزدیک شرک سے زیادہ کوئی سینسٹیف ایشو نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اس لیے دیکھیں سورة النساء میں اللہ تعالی نے دو دفعہ فرمایا بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اوپل ایساس نہیں لیکن امید دلا دیئے کہ وہ معاف ہو سکتے ہیں شرک معاف نہیں ہوگا اب یہ ڈاپ سین ہے قیامت کے دن ایسا ابن مریم کی جب ملاقات ہوگی اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی نے دیکھیں کتنی مربانی فرمائی یہ ان چند آیات میں سے ہیں جو میری زندگی میں توحید کے عقیدے کی اصلاح کا سبب بنی مجھے آٹھ بھی یاد ہے کہ میں آفیس کی گاڑی میں صبح جب جا رہا تھا تو اس وقت سوت القرآن چینل ریڈیو پہ چلتا تھا آج کل بھی شاہد چلتا ہو تو وہ جو ڈرائیور تھا نوارا اس نے وہ روزانہ قرآن کا ترجمہ لگایا ہوتا تھا مراج الدین خان صاحب کی آواز میں اور امام کعبہ کی آواز میں تلاوت ہوتی تھی بعد میں مشاری راشد کی آواز کے ساتھ بھی انہوں نے ریکارڈنگ کروای مراج الدین خان صاحب سے میری ایک دفعہ فون پہ بات بھی ہوئی پہلے وہ ٹی وی پہ خبریں بھی پڑھتے تھے کسی زمانے میں تقریباً پچیس تیس سال پہلے بلکہ تیس سال سے بھی زیادہ پھر بعد میں سوت القرآن چینل کے اوپر ان کی بڑی خوبصورت آواز ہے پی ٹی وی پہ بھی اکثر آواز آپ کو انہی کی سنائی دیتی ہے مراج الدین خان تو مجھے یاد ہے کہ وہ صبح کے وقت میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیات سنی تو میں پہلے تو حیران ہو گیا کہ قرآن میں اس لیول پہ اتر کے بھی گفتگو کی گئی ہے ایک وہ شخص جسے قرآن کا پہلے تعرف اس طریقے سے نہ وہ صرف زبانی کلامی اس نے عربی پڑھی ہو وہ کبھی میجن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی گفتگو فرمائے گا قیامت والے دین ایک پیغمبر کے ساتھ جس پیغمبر کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا ان کے ماننے والوں نے کہ بابت شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں عیسیٰ پانچ علوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں جو سورت العذاب سورہ شورہ میں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ نوح نجی اللہ موسیٰ قلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ یہ علوالعظم پیغمبر ہے پانچ باقی تمام پیغمبروں کا مرتبہ ان پانچ کے بعد آتا ہے ان میں سے ایک اور وہ بھی ایک ایسا جس کی پیدائش موڑزانا جس کے موڑزیں وہ جو کسی اور مغمر کو نہیں دیئے کہ مردوں کو زندہ کر دینا مٹی کی مورت میں پھوک مارنا اور پرندہ ہو جانا کوڑی کے مریضوں کو شفاہ دے دینا جس کا دنیا سے اٹھایا جانا موڑزانا جس کا دنیا میں دوبارہ آنا موڑزانا اتنے موڑزانا معاملات جن کے ساتھ ہیں اگر ان کو اللہ سینٹرٹ کر کے یہ بات بیان کر رہے تو باقی بابید شاہی کوئی نہیں پھر سیدھی اسی بات ہے سورة المائدہ کا یہ آخری رکوع ہے وَإِذْغَالَ اللَّهُ يَعِيْسَ ابْنَ مَرْيَمُ وہ وقت یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا سیگہ استعمال ہوا ہے ماضی کا اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جو قیامت کے دن کی خبر ہے نا اسے بھی اللہ تعالیٰ ماضی کے طور پر ذکر کرتا ہے کیوں؟ تاکہ آپ کو یقین آجائے کہ سمجھو یہ ہو چکا جس طرح ماضی definite ہوتا ہے نا مستقبل میں تو کوئی بات ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ماضی تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بھی جب ذکر کرتا ہے نا تو وہ ماضی کسی کے ذکر کرتا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا یہ کوئی تھیوری نہیں کہ چانسید ہے کہ یہ ہو بھی ہے یہ نہ بھی ہو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا قیامت کے دن اے عیسیٰ کیا تُو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے مقابلے پر پوجھنا شروع کر دیا جائے مابو ٹھرا لیا جائے وہ کہیں گے اللہ ساری پاکی تیرے لیے ہے مجھے کب شایع ہے کہ میں کوئی ایسا دعویٰ کر دوں جس کا میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہوگی کانفیڈنسی لوز ہے یہاں تو ہونا چاہیت ہے اے اللہ تجھے تو سب کچھ پتا ہے میں نے تو ایسی کوئی عرکت نہیں کیا چلو کسی اور کو تو مغالطہ لگ سکتا ہے تجھے کیسے لگ گیا اے اللہ اگر میں نے کوئی برفرض کوئی ایسی کوئی دھکی جو بھی الفاظ میں بھی مجھ سے کوئی بات نکل گی تو تیرے علم میں تو ہوگی تو جانتا ہے جو میرے جی کے اندر ہے میرے دل میں میں کئی خدا بننے کی اگر خواہش ہے نا تو اے اللہ تیرے علم میں ہوگی اور میں نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے دل میں کیا ہے تو نے قیامت کے دل مجھے کھڑا کر لیا ہے مجھے نہیں پتا کہ بیرے لیے کیا فیصلہ ہونے لگا ہے یہ اسی طرح کیسی بریف ہوگا یہ ایسی ہی ہونا ہوگا آپ ذرہ امیجن کریں بے شک تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے تو ہی جاننے والا ہے میں نے تو ان کو کوئی اور بات نہیں کی تھی سوائے اس کے جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک کہ میں ان میں مجود تھا فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِيْنْ جب تُو نے مجھے پورا کر دیا یہ میں اس وقت ترجمہ وہ کر رہا ہوں باقی تفصیل جو اس کا وہ بہت ترجمہ کرتے ہیں قرآن میں فیٹن نہیں بیٹھتا سورت النساء کے حوالے سے ہم ڈسکیشن کر چکے اے اللہ جب تُو نے میرا وقت پورا کر دیا تھا تو میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تُو ان پر گواہ تھا وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ میں دوبارہ جب دنیا میں آیا تو میں نے ان کو سیدھا بھی کر دیا تھا اللہ دے ہو بندے ہو اللہ گفتوک کر رہے تھے اے کسی نے زمان تُو گال نکل دیا اور دوسری بات ان کو تو عیسیٰ ابن مریم نے ٹھیک بھی نہیں کیا وہ تو مر چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے تو قربے قیامت میں آنا ہے بات ہو رہی ہے جو عیسیٰ اسلام نے جن لوگوں کو چھوڑا تھا اور انہوں نے شرک اختیار کیا ان کے بارے میں ان کو تو عیسیٰ ابن مریم مردوں کو تو زندہ کر کے دوبارہ سے اسلام میں داخل کر کے تو نہیں کر سکتے تھے اگر زندہ بھی ہو جائیں تب بھی اس گواہی کا تو کوئی فائدہ نہیں یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو عیسیٰ اسلام کے دنیا میں دوبارہ آنے سے پہلے مر چکے ان پر اے اللہ تُو ہی گواہ تھا تو پھر تُو ہی ان کے اوپر گواہ تھا ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور ساری چیزوں کے اوپر گواہ صرف اے اللہ تُو ہی ہو سکتا ہے انسان کی تو ایک والیٹی نہیں ہے اے اللہ اگر اب تُو ہی نے عذاب دینا چاہتا ہے تیرے بندے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری جان چھوڑ جائے یہ تیرے بندے ہیں ان کو عذاب دے تیری مرضی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو اے اللہ یہ بھی تیری مرضی ہے میں تجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تُو نے تو کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا اگر تُو معاف کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی یا اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ کی اصلاح کی ہے کہ یہ کہانی تو ختم لا تبدیل علی کلمات اللہ شرک میں نے معاف نہیں کرنا ہے ایسا اگر تُو یہ مشرطاً بات کر رہے نا تو شرک تو میرا فیصلہ ہو میں نے معاف نہیں کرنا قال اللہ اللہ فرمائے گا یہ آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا ان کے لئے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین فیہا عبدا جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اللہم جعلنا منہم معن نبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین آمین رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے دیکھیں یہ تمام اہل ایمان کے لئے گرنٹی ہے ذالک الفوز العظیم اور یہ ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے بھائی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ مادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اللہ کی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اس پہ سورة المائدہ جو ہے مکمل ہوئی ہے سورة المائدہ تو بھائی میرے توبہ 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 یہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں ذروہ سنام ہے نا اگر کرسچن سے جو خطاب ہوا ہے وہ سورة النساء اور سورة المائدہ ہے سورة عمران میں تو سٹارٹ لیا ہے نا جو کنکلوئیون ہے اور یہاں پہ سورة المائدہ مکمل ہوئی ہے اس ڈراب سین آف دی آف ججمیٹ رگارڈنگ جیزیس کرائیسٹ سلام علی عیسیٰ سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ سلام علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سلدو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین کافی سالے لوگوں نے دعاوں کے لئے بھی کہا ہے اہر کے ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد الَّذی لم یرد ولم جولد ولم یکن لہو کفواً احد وإلہ کم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ آخیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشد